جی تو پیارے بچوں آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک کہانی چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے مچھروں کی جو مچھر اڑ کر آتے ہیں ڈنگ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک مچھر تھا جو اڑ کر آیا دور آسمان سے جہاں پہ بادل نکلے ہوئے تھے اس کا لمبا سارا ڈنگ تھا چھوٹے چھوٹے اس کے پر تھے لمبے لمبے اور لمبا سارا اس کا پیڑ تھا پیڑ ابھی خالی تھا کیونکہ ابھی تک اس نے خون نہیں پیا تھا چمکتی ہوئی رات تھی تو یہ اڑ کر ایک کھڑکی جہاں سے اس کو روشندہ نظر آیا چاند کی روشنی میں سفر کرتا ہوا یہ کھڑکی کی طرف پہنچا کسی کے گھر میں اس نے تانگ چھانکی تو وہاں پہ دیکھا ہے چھوٹا سا گبلو سویا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا اس نے کڑک کر کے اس کی طرح جمپ مارا گئے جیسے اس کو آئس کریم نظر آگئی ہو جیسے آپ لوگ فریج کا دروازہ کھولتے ہوا آئس کریم نظر آتی اور چھلانگ مارتے ہیں فریج میں اسی طرح لیکن آگے مچھٹا نہیں لگی ہوئی تھی وہ پرد کر کے نیچے گئے چل سے گیا اس میں اور جب زور لگا کے چھوٹنے لگا تو نیچے گر گیا نیچے سے اٹھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے چھلانگ لگائی اور موٹے بچے کے پیٹ کے اوپر اپنے اس نے دانت اس طرح سے گاڑے جیسے تلوار کھومتے ہیں عثمان والے ڈرامے میں تو عثمان والے ڈرامے کی طرح اس نے بھی سلیبیوں کی طرح عثمان کا خون پینا شروع کر دیا یعنی کہ یہ بچہ عثمان ہے اور اس نے پون پینا انتہا شروع کر دیا شروع کر دیا اتنا بھی لیا کہ اس کا پیڑ موٹا ہو گیا اور موٹا ہو گیا اتنا موٹا ہو گیا کہ اسے اٹھا بھی نہ گیا اور یہ اسی طرح وہاں پہ مر گیا تو عثمان نے اوپر سے چند کس کے لگائی اور اس کا کچومر نکال دیا اور دوبارہ اس کو اٹھنے کے قابل بلکل نہ چھوڑا اگر آپ کی گھر میں بھی مچھر آتے ہیں تو ان کے خاتمے کے لیے ہم سے رابطہ کیجئے یہ ہمارا نمبر سکرین پر دستیاب ہے